لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيْدِ النُسَلِينَ وَعَلِهِ التَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ امَّا بَعْدْ فَعُوذُ بِاللَّهِ نَشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ مَا بِرْحِيمِ قُلْ هَلْ لَا يَسْتَوِيدِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَنُونَ وَسَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا قَيْرِ خَلْقِهِ مَحَمَّدِ وَعَلَىٰ لِي وَأَصْحَابِ اَجْمَعِينَ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا قیرہ قلق اللہ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی ازجاد جہان دقل ہو فہم و گمان کا تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں یہ تو غذا ہے دل کی مزا ہے زبان کا مدرگان ملت نوجوانان امت نونحال بچوں برادران اہل سنت آئیے آپ اور ہم سم مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہن شاہ امم شفیع علم ازنبین رحمت للعالمین قاتم النبیین سید الاولین والاقرین حضور سیدنا محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظران پیش کریں پڑھئے درود پاک اللہ عنہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد یعالی علیہ وآلہ وسلم ایک اور مرتبہ ضرابل دوا سے درود پاک پیش فرمائیں اللہ عنہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مولانا محمد یعالی علیہ سلام یہ اجتماعات یہ جلس سے علم کے پھیلانے کے لیے تعلیم کے لیے اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو صحیح مسلمان صحیح مومن بنانے کے لیے کیے جاتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے میں آپ کو حدیث پاک سنانے کی سعادت حاصل کروں گا آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیئے اس حدیث پاک کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور اس میں جتنی چیزیں ہیں سم ملون ہیں ملون تو آپ سمجھتے ہیں نا سم ملون ہیں دنیا اس میں جتنی چیزیں ہیں سوائے سوائے اللہ سوائے کیا ہے اللہ کا ذکر اور اس سے جو لوگ اس کا دم بھرتے ہیں یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور عالم اور علم اور علم حاصل کرنے والے یہ چھوڑ کر باقی جتنی چیزیں ہیں دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام ملون ہیں سب لانت ہے اس پر تب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ محفلوں کی کتنی اہمیت ہے اس لئے تو سرکار دو عالم صاحب پر فرمایا کوئی شخص اگر علم حاصل کرنے کے لئے جاتا ہے علم حاصل کرتا ہے تو وہ شخص لوٹ کے آنے تک وہ جو ہے نا جنت میں ہے اور جو علم حاصل کرنے کے لئے جاتا ہے حدیث میں آیا مفہوم ادا کرو میں اس کا حدیث میں آیا کہ اس کو ہر خدم پر عبادت کا سوا دیا جاتا ہے جو علم حاصل کرنے کے لئے تب یہ جو محفلوں میں آ پاتے ہیں نا یہ محفلیں علم تقسیم کرتی ہیں یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہاں علم اور تعلیم کی باتیں ہوتی ہیں یہ بیکار بات نہیں ہے ایک حدیث آپ کو میں سناتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ سنیے آج کل جو ہے لوگ سمجھ رہے ہیں اور بڑا مشکل دور گزر رہا ہے کہ صحیح علم تو مر رہا نہیں کہیں اس لئے ایسی محفلوں کو غنیمت سے یہ سمجھئے کہ جہاں صحیح علم دین کی سچی باتیں بیان کی جاتی ہیں اور آپ کو توجہ دلائی جاتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے سامنے ذکر کیا گیا عالم اور عابد کا ایک عالم ہوتا ہے ایک عابد ہوتا ہے عالم بولے تو جو علم سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے اور علم کا چرچہ کرتا ہے آپ کو علم کی باتیں بتاتا ہے اس کو کہتے ہیں عالم اور ایک ہوتا عابد جو تذبیر لے کے بیٹھ کے یہ ذکر وہ ذکر یہ عابد اس کو عابد کہتے ہیں انہیں عبادت گزار ایک ہوتا عبادت گزار ایک ہوتا عالم لیکن ہم جو ہے عبادت کرنے والے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں ارے بچارہ عبادت میں لگا ہوا ہے پانچ وقت کا نماز ہی ہے اس کے بعد بھی مزیر میں بیٹھ کے تذبیر پھیراتے رہتا جب دکھو عبادتوں کے باتاں کرتا تذبیر پھیرتے رہتا تو سرکار نے فرمایا عالم کو عابد پہ ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے اب اس سے اندر درہ عالم کا مقام مرتبہ کیا ہے تو یہ جو جلسے یہ اجتماع ہوتے ہیں یہ علم کے تقسیم کرنے کے لئے یہاں آپ کو اچھے اور برے کا فرق محسوس ہوتا ہے بھلائی اور برائی آپ کو سمجھ میں آتی ہے اور مسائل معلوم ہوتے ہیں جیسے ابھی آپ نے قرآن کے ذریعے سے معلوم کیا کہ وضو کرنے کا مسئلہ بیان کیا ہے اور آپ کو انہوں نے فرق کر کے بتایا کہ فرض کی کیا امیت ہوتی ہے سنت کی یا کیا فرض قبول لطف اندوز ہوتا ہے جب سنت ادا کیے تھے تو یہ آپ کو فرق آخالی آپ ذکر کرے تو بیٹھنے تو سمجھ میں نہیں آتا پاک کیا ہے نا پاک کا ہے نہیں ہے علم کی ضرورت ہے اس لئے سرکار فرمائے عابد پر عالم کی ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ میری ایک تمہارے ادنا پر فضیلت ہے ادنا آدمی پر میری جو فضیلت ہے تمہارے تو اسی طرح عالم کی فضیلت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کے لئے یعنی علم کو تخصیم کرنے والے کے لئے دھلائی کی بات کرنے والے کے لئے اللہ اس کے فرشتے اللہ اس کے فرشتے چوٹیاں مچھلیاں بھی اس کی رحمت کے لئے دعا کرتے ہیں تو علم کا مرتبہ یہ ہے اس لئے یہ استماعات میں منقب کیا جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھے یہ چیزیں ہیں قرآن پاک میں یہ ہے حدیث پاک میں یہ ہے آج کا لوگ یہ ہے اپنے مند کی باتیں بیان کرنا شروع کر دیا نہ قرآن پاک سے اس کا تعلق ہے نہ حدیث پاک سے اس کا تعلق ہے اور نہ سمجھا اگر قرآن پڑھنا بھی آ گیا تو اس کی سمجھ کیا ہے اس لئے اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ تفقو فی الدین یعنی سمجھ دین کی ہر ایک کو نہیں دی جاتی ہے اللہ جس کو بھلائی چاہتا ہے اس کو تفقو فی الدین دیتا ہے دین کی سمجھ دیتا ہے تو فقی ہر کوئی فقی نہیں ہوتا فقی ہزار عابدوں پر بھاری ہے ایک فقی سرکار فرماتے ہیں ہزار عالموں پر بھاری ہے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں کسی نہ کسی امام کی پیروی کرتے ہیں اب ہمارے امام آزم و منیفہ ہمارے امام شافعی امام احمد نحمبل امام مالک ہزار عابدوں کیا ہزار عالموں پر بھاری ہے اس لئے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں اب آج کل کہ آپ رہے کسی امام کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے تو انہیں جاہل سے بھی بتر ہے اگر کوئی آپ کے سامنے بولا امام کی ضرورت نہیں خوران میں حدیث ہے تو سرکار تو بولا ہے کہ بھلائی اللہ جس کی چاہتا ہے اس کو فقی بناتا ہے اور یہ تو فقیوں کے امامیں امام آدم منفہ امام شعفی امام احمد حمبل ہم چار احمد کی کسی امام کی پیری بھی کرتے ہیں یہ تو فقیوں کے بھی امام ہیں اللہ نے ان کو بھلائی بھلائی بنایا اور ان کو ہماری رہبری لکے پیدا کیا ہے اور ایک فقی عام فقی وہ ہزار عابدوں پر بھاری ہوتا ہے تو پھر امام آدم جو کنکن پر بھاری نہیں ہے امام شعفی کنکن پر بھاری نہیں ہے اس لئے ہم ان کا دامن پکڑ کے جو مسائل انہوں نے بتا ہے وہ اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں شیطان سے پچانے والے تو ان چیزوں کو آپ لوگ یہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں لائی جاتی وہ یہاں آپ بیٹھے گئے جو ساری چیزیں اب آج کل کیا ہونا اپنے مطلب کی حدیث اپنے مطلب کی قرآن کی آیتیں بتا کے گزر جا رہے لیکن یہاں آپ بیٹھیں گے تو یہاں اپنے مطلب کیلئے بیان کریں گے بلکہ اللہ رسول کے منشے کی بیان کریں جو اللہ رسول کا منشاہ ہے وہ آپ کو یہاں آنے سے ملے گا اور ایسی محفیلوں میں جو آتا جاتا ہے گویا وہ جنت کے راستے پر آتا جاتا ہے اس لئے تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لئے آتا جاتا ہے اس کو بھی بڑی فضیلتیں دی جاتی ہے اس کو بھی رحمتیں ملتی ہیں اس کی بھی مغفرت ہوتی ہے اور اس کے اوپر بھی اللہ رحم فرماتا ہے اور اس کا بھی شمار علماء کے ساتھ کرتا ہے جو علم سیکھنے کے لئے آتا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی علم کی صحبت میں بیٹھنا نا تو صحبت کا اثر ہوتا ہے نسبت اسی کو کہتے ہیں تو اس لئے ایسی محفیلوں میں بیٹھنا چاہیے اور اس سے استفادہ سمجھ میں آؤ نہ آؤ اگر محفیل میں بیٹھ گا یہاں تک بزرگوں نے فرمایا اگر کوئی علم کی محفیل میں بیٹھ رہا علم صاحب کی بات سمجھ نہیں سک رہا ہے لیکن اس کو بھی عجر دیا جاتا ہے اس کو بھی سواب دیا جاتا ہے اس کو بھی رحمت دی جاتی ہے وہ بھی جنت کے راقتے پر ہے اس کے لئے بھی فرشتے پر بچھاتے ہیں ہم بعض لوگاں بھئی میرے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا انہوں کیا بولنے رہے کی بیٹھتے بیٹھتے سمجھ میں آئیں گا ایک دم کیسا سمجھ میں آتا ہے لیکن اللہ اس پر بھی رحمت فرماتا ہے اس پر بھی قرب فرماتا ہے اس لئے تو حضرت مولا اے کائنا سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا علم کی فضیلت میں علم کی فضیلت میں فرمایا علم جو ہے خبر میں بھی کام آتا ہے لیکن مال کم نہیں آتا خبر میں علم خبر میں کام آئے گا علم ملا تو حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا علم یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشات مل گئی تو یہ علم ہے علم تو ہر جگہ کام آتا ہے حشر میں قبر میں ہر جگہ علم کام آتا ہے اس لئے علم کو کوئی چوری نہیں کر سکتا مال کو چوری کر لے سکتا تو یہ ساری فضیلتیں ہیں اور بہت ساری فضیلتیں علم اور علماء کے تعلق سے حادث پاک میں آئی ہیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا تو یہ محفلیں ایسی محفلیں ہیں یہاں سمجھ میں آؤ نہ سمجھ میں آؤ تو یہاں بیٹھیں گے تو اس کا جو اثر پڑے گا اللہ کی رحمت ملے گی مغفرت کے دروازے کھلیں گے اور آپ بھی جو ہے علموں کی صف میں آتے جائیں گے ان سے استفادہ حاصل کریں گے ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ان کی صحبت کا آپ کو اثر بیٹھے گا اور آج تھوڑی میں جھلک بتاؤں گا کیونکہ آئندہ اتوار آپ کو ہم کو کثیر تیردار میں پوری مسجد کو بھر دینا ہے یہاں جتنے حضرات کیونکہ آئندہ اتوار کو آئندہ جو اتوار آئیں گا آج اتوار ہو گیا استعمہ آئندہ اتوار کو جائیں گا تو یہ استعمہ شروع ہو کر آپ جہاں بیٹھیں یہ پہلا مرکز ہے اہل سنجھ مارکتہ اس سے پہلے کوئی مرکز نہیں تھا اہل سنجھ مارکتہ تو پورے جو ہے یہ اہل عدیس خارجی وہاں بھی ہنگامہ مچا ہوئے تھے اور اس دور میں ایک جاہل کو لاکے بٹھا کر وہاں ان کے علماء اس کو چڑھائے تو پورا حیدر آباد گندہ ہو گیا تھا ایسے موقع پر گھروں میں جھگڑے شروع ہو گئے تھے کہ یہ صحیح وہ غلط فاتحہ دینا نہیں دینا قبرستان کو جانا نہیں جانا یا رسول اللہ بولنا نہیں بولنا میلاد منانا نہیں منانا ایک جھگڑوں کا آمج کا حیدر آباد بن گیا تھا ایسے موقع پر ہمارے علماء اٹھے اس دور کے علماء آج کل کے نہیں اس دور کے ان کے بہاو دادہ اٹھے سمجھو آج کل کے تو بس اللہ ہی خیر کرے ان کا آج کل نہ انہوں اپنے بہاو دادہ کی ان تھے اس دور کے جو بڑے بڑے علماء تھے مشاہقین تھے ان سے ہم مشورہ کریں اس کے بعد یہ مرکز اہل سننیمات پہلا مرکز یہاں قائم کریں اور الحمدللہ سرکار دعالم صاحب کے کرم اس کے صدقے سے یہ مرکز آج تک چڑھ رہا ہے جس کو تیتیس سال ہو چکے تیتیس سال سے بلا ناغا یہاں چڑھ رہا ہے اور حق کی بات بتائی جاتی ہے کسی خسم کا مذہب میں مسلک میں عقیدے میں کامپرمائز نہیں کوئی بھی آ جائے کیونکہ ہم پہلے اسی بنیاد پر خائم کریں ان باطل فرقوں کو جواب دینا اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا اہل سنو جمعات تو اہل سنو جمعات کا پہلا مرکز ہے یہاں اگر ضریبات بھی بولے تو ہم نہیں مانتے کیا ہے وہ عالم بولو کیا ہے آمد بھی بولو حق جو بات ہے ہمارے علماء نے کہا صحابہ اکرام تابعین اہل بیت اتھار جس پر چلتے آئے وہ سلسلہ یہاں چڑھ رہا بیتا تو تینتیس سال کا عرشہ گزرا اب آئندہ اتوار چودہ اگسٹ کو صبح دس بجے آ جائیے اب آپ دیر سے مت آئیے صبح دس بجے یہاں رہیے آپ خواتین کو لے کر آئیے یہ ہینڈبل ہے ہینڈبل لے کر جا کے تقسیم کیجئے پوسٹر ہے رکے ہے آپ کو دیے جائیں گے تقسیم کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنی خواتین کو بھی لائیے تاکہ ان کو بھی ملے ان کو بھی ارحمت ملے اور سمجھئے اور کیوں سمجھا جا رہا ہے تھوڑی میں آپ کو کیوں یہ اس کو خائم رکھا گیا مضبوط ہے اور عقیدے میں مضبوط ہونا ضروری ہے اگر عقیدے میں مضبوط نہیں ہے تو آپ کا عمل اکارت چلے جاتا آپ کا عمل کرنا بے کر چلے جاتا اس لئے عقیدے کی مضبوطی ضرورت ہے تو ہمارے اسٹیج سے عقیدہ اور ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے اس کے لئے کیوں ہیں اور صحیح راستہ کیا ہے میں آپ کو ایک خوران کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں جس سے عمومن آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد حدیث کا ریلیمنٹ بتاؤں گا میں آپ کیا ہے تو آپ کو سمجھ میں بات اچھی طرح آ جائے گی خوران کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَتَسُمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعَوْ وَلَا تَفْرَخُ آج کل بڑھا لے کے ناچ رہی اس کو کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اللہ کی رسی کو تھامو مضبوطی سے اور فرقوں میں مت بٹھو الگ الگ مت ہو جاؤ اب لوگاں بڑھ رہے دیکھو دیکھو اللہ بول رہا کہ تم لوگاں اسے فرقوں میں مت بٹھ جاؤ اور الگ الگ مت ہو اللہ کی رسی کو ساملو صبح تو بات تو اچھی ہے نا فرقوں میں کے نہیں بٹھنا اللہ کی رسی کو مضبوط ایک ہو جانا اتحاد امت پیدا کرنا اتحاد پیدا کرو اتحاد 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 اب چیخ چیخ کے مقارن تخریر کا رعابی وہ رہو بھئے اللہ کو ربا رہا قرآن پاک میں آگیا تو ہم کہا ہی کو یہ سنی یہ شیعہ یہ مہدوی یہ خارجی یہ متضلی یہ قدری یہ جہمی یہ کیا ضرورت ہے یہ فرق ہے یہ جماعت اتحادی یہ تبلیغی جماعت یہ اہلِ حدیث خبیث کہا ہی کو نہیں بولنا کس کو بھی اللہ کی رسی کو سو ملکت خواہ اب آپ کے ذمعہ اس لئے عالم کی ضرورت پڑتی میں بتا رہا ہوں صحیح عالم ہو تو انہیں آپ کو بتائے گا اب یہ سب جو ہے نا لفافے کے عالم آئیے اب ان اوبریں جب اتحاد ہو جاؤ قرآن میں آ گیا اب آپ اتحاد کرو چاہاں انہیں کچھ بھی رہو لیکن سرکار نے کیا فرمایا قرآن کو سمجھنا ہے تو سرکار کے ذریعے سے سمجھنا قرآن ہم پہ نازل ہوا کیا سرکار پہ ہوا بولو پہلے قرآن پاک آیا یا پہلے سرکار آئے سیدھی بات پہلے سرکار آئے بعد میں قرآن آیا تو سرکار کو پکڑیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا اب یہاں میں سرکار کو نہیں دیکھتے ہیں لوگا قرآن کو دیکھتے جب ان کی مطلب ہی تو حدیث بولتے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لوگا اب ہم دیکھو آپ قرآن اور حدیث دونے ملا کے بولتے تاکہ اللہ رسول کا منشاہ آپ کے سامنے آ جائے سرکار نے جو عالم نے فرمایا کہ میری عمت میں تریتر فرقے ہوں گے یا تفرقہ لازہ آ گیا ولا تفرقہ گیا قرآن میں ہو لے ولا تفرقہ اور سرکار بھو رہے ہیں میری عمت میں تریتر فرقے ہوں گے اب سرکار کا کہنا صحیح ہے کہ نہیں ہے سمجھو بات کو پہلے اللہ تو بھو رہا ولا تفرقہ اب اللہ کا منشاہ کیا ہے رسول کا منشاہ کیا ہے اب آپ کو کیا سمجھ میں آتا اچھے چونگو نہیں آرہا ڈگریہ لیکن نہیں سمجھ رہی تب آمد بھی کیا سمجھے گا بھو رہا ہے کہ نہیں ہم فرحہ خلق لگ نہیں کرنا سب ایک ہے اور میرے آخا کیا فرما رہے ہیں آپ کے آخا کیا فرما رہے ہیں کہ میری عمت میں تریتر فرقے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمت میں ایکیتر فرقے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمت میں بہتر فرقے ہوئے اور میری عمت میں تریتر فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ ناجی ہوگا باقی بہتر دوزخی ہوں گے تو کیا ہم دوزخ میں جائیں گے کیا بہتر میں شانگل ہو جائیں گے اب انہوں بورے ایک ہو جاؤ تو لوگاں جو دوزخیں ان سے ایک ہوتے ہیں کیا نجات والے فرقے میں جاتے ہیں آپ کی عقل کیا بولتی بولو آپ کون سب جنت کے فرقے میں رہنا چاہتے ہیں دوزخ کے فرقے میں کس میں رہنا چاہتے ہیں دیکھو ہمارے بچے بول رہے ہیں اللہ ان کی سمجھ کا اور ترخی دے بچے سمجھ رہے یہ بات کیوں لیکن علم نے سمجھ رہا مشاہد نے سمجھ رہا تعلیم نے ہفتہ نہیں سمجھ رہا کون سی فرقہ نہیں ہم جماعت کون سی جماعت میں رہیں گے جنتی جماعت میں رہیں گے نہیں کون Imagini прہیں گے ناجی جماعت میں رہیں گے دوزخی فرقے میں تو نہیں جائیں گے سرکار کیوں بتا رہے ہیں وہ دوزخی ہے تو دوزخ سے تو بچنا چاہیے تو ہم دوزخی فرقے میں کہنے جانے اور انہیں کھڑے رہے کے بورا سو برابر ہے سرکار بورے ہیں کہ فرق آ جائے گا تو پھر اللہ کیوں بور رہا جمع ہو تم فرقے مت بنو تو اللہ یہی بور رہا دوزخی فرقے مت بنو تم جماعت میں رہو تو جماعت اللہ کی رسی ہے اہل سنت الجماعت اہل سنت جماعت رہو اہل سنت جماعت کو چھوڑ کے فرقے مت بنو تم اہل سنت جماعت جماعت ہے اور جو اہل سنت جماعت سے نکلے وہ فرقے ہیں تو ہم فرقوں میں نہیں جائیں گے جماعت میں رہیں گے اہل سنت جماعت میں جو رہے گا وہ اللہ کی رسی کو مت پٹ پکڑے گا اب اللہ کی رسی ہے نا اللہ کی رسی یہ ہے وَا تَسْمُ بِحَبْلِ اللَّهِ اب اس کا غلط استعمال کر کے آپ کو بورے کلمے کی منیات پر ایک ہو جاؤ تو تو کیسا ہوں گے کلمہ تو انہوں بھی پڑھنا ہے مگر سرکار بولے انہوں دوزقی ہیں کلمہ پڑھنے والوں کچھ بولے نا سرکار انہوں دوزقی ہو جائیں گے کیونکہ اہل سنت جماعت کو چھوڑ کے جا رہی جو اہل سنت جماعت کو چھوڑا وہ فرقہ جو اہل سنت جماعت میں رہا وہ ناجی جماعت میں ہے ہم جماعت ہیں انہوں فرقہ ہے سمجھ میں آجبان اس لئے ہم بولتے کہ کلمے کی بنیاد میں اتحاد نہیں ہوتا اہل سنت جماعت میں جو رہا اس سے اتحاد کریں گے امام مالک ماننے والوں سے اتحاد کریں گے مالکی سے کریں گے شافعی سے کریں گے ہنبلی سے کریں گے ہنفی سے کریں گے خادری سے کریں گے چشتی سے کریں گے سہروردی سے کریں گے رفاعی سے کریں گے مداری سے کریں گے جتنے اہل سلسلہ ہیں سم ہمارے اہل سنت جماعت ہیں ان سے کریں گے اتحاد اب ہم یہ نہیں کہیں گے انہوں شافعی ہیں سنی ہیں ہمارے بھائی ہیں مگر وہاں بھی سنہیں کریں گے اتحا تبلیغ جماعت سنہیں کریں گے جماعت اسلامی سنہیں کریں گے اہل حدیث سنہیں کریں گے کیونکہ انہوں فرقے ہیں سرکار نے ان کو دو دقی فرما دیا مگر ہنفی بھی جنتی ہے شافعی بھی جنتی ہے اس کو اہل سننت و جماعت سمجھ میں آگے بات اب آپ دیکھئے اب قرآن و حدیث میں تعلیم ہوا کی نہیں ہوا قرآن کا جو مقصد ہے سرکار بیان کرے کے نہیں کرے اور آپ کو دو دقیوں سے سرکار بچائے کے نہیں بچائے یہی تو احسان ہے ہمارے آقا کا سرکار آئے ہم کو دو دق سے بچانے اور جنت میں داخلہ دینے گے اس لئے ہماری جماعت ہنگ جماعت ہے اہل سنو تھی جماعت اگر آپ اس سے جڑے رہیں گے تو آپ کو کامیہ بھی ملے گی جنت ملے گی آپ نجات والے ہوں گے اب آپ دوسرے فرقوں میں جائیں گے انہوں بھی کلمہ پڑھتے انہوں بھی قرآن پڑھتے تو انہوں قرآن کے غلط مطلب بیان کر رہے اب آپ کو نہیں معلوم قرآن میں ایک ہے انہیں معنی ایک لکھ دے رہے قرآن کی ایک منشاہ ہے اللہ کا اللہ کا منشاہ دیکھنا ہے تو رسول اللہ کو دیکھنا پڑتا رسول اللہ ساسم نے کیا فرمایا اور رسول اللہ ساسم کو دیکھنا ہے تو صحابہ کو اہلِ بیعت کو دیکھنا پڑتا صحابہ اور اہلِ بیت کو دیکھنا ہے تو تابعین کو دیکھنا پڑتا ہے تابعین کو دیکھنا ہے تو اماموں کو دیکھنا پڑتا ہے اس لئے ہم کیا ہیں اس لئے کسی ایک امام کی پہلیوی کرتے ہیں اگر آپ شافعی ہیں تو آپ امام شافعی کی پہلیوی کریں لیکن ہم ہنفی شافعی ایک ہیں کیونکہ ہم دونوں بھی اہلِ سنت و جماعت ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس فرق کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اصل اہل سنیماتی اللہ کی رسی ہے جو اہل سنیمات سے وابستہ ہے وہ اللہ کی رسی ان کے پاس ہے وہ اللہ کی رسی کو مضبوط ہے تو اسی کو تینتیس سال سے ہم یہ آواز بلند کرتے آ رہے ہیں تو اس کی دبانے کی لوگ سازش ہے کر رہے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ اہل سنیمات میں صحابہ سے لے کر علیہ تک ہے اب اس کو کیا دب آئیں گے اتاہت ہوتا کھمزور کر سکتے ہیں تو ہم اور موجود بنانے کے لیے آپ تمام سنیمات کے سامنے یہ ہے کہ تینتیس سال اس کو گزر گئے آپ بولئے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے ہم حق کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اب آپ کا بھی یہ ہے میرا معروضہ آپ سے کہ آپ حضرات بھی اس کا ساتھ دیجئے پوسٹر چھپ گئے ہیں اپنے اپنی مزیدوں میں پوسٹر لے جائیے لگائیے یہ ہینڈ بھی لیں محلے میں تقسیم کیجئے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حق کی طرح لائیے کیونکہ اہل سنیمات حق جماعت ہے میں ابھی آپ کو قرآن و حدیث کے اور میں انشاءاللہ آئندہ جو میری تقریر رہیں گی اس میں اور باتیں میں آپ کو بیان کروں گا کہ صحابہ نے بھی یہی جماعت کی تعریف کی ہے اور آج کل کیا کر رہے ہیں آپ کو جو ہے تذبذب میں ڈال دے رہے ہیں شک و شبے میں ڈال دے رہے ہیں تو اس شک و شبے کو ہم دور کرتے ہیں قرآن حدیث صحابہ کے اقوال اللہ کے انداز سے ہم اس کو دور کر دیں تو لہا آئندہ اتوار کو یہاں پر دس بجے جلسہ ہوگا اور جلسے کے بعد نماز زہر ادا ہوگا جلسے کے بعد اتمنان سے بیٹیا جلسے کے بعد نماز زہر ادا ہوگا اور پیر کے دن یعنی دوسرے دن پندرہ آگس کو پیر کے دن بعد نماز ایشاہ محفیلے ناتے پاک ہوگا تو ہر دونوں محفیلوں میں آپ تشریف لائیے لانگینا آپ تو آنا جلسے میں بھی رہنا صبح دس بجے دیر سے مت آئیے صبح دس بجے آ جائیے اور نات کی محفیل میں بھی شریک رہیے نات کی محفیل میں بیٹنے سے سرکار سے محبت بڑھتی ہے اور آپ بھی اگر پڑھنا چاہے تو آپ بھی ناتے شریک پڑھ سکتے ہیں تو یہ ہینڈ بھی لائیں اور ابھی آپ نے کہا کہ یہ کام کرنا چاہیے الحمدللہ 33 سال ہوا سرکار کے کرم سے ہم کام کرتے آ رہے ہیں اور آپ اسی ہیلے سے یہ اجتماع کو بھی آگے بڑھائیے تاکہ یہ حق بعد آئندہ پھیلتے جائے اور باطل فرقوں سے ہمارا بچاؤ ہوتے ہیں ورنہ اگر آپ باطل فرقوں میں جائیں گے سرکار نے فرمایا وہ دوزقی ہے تو پھر ہم کہاں چلے جائیں گے نماز تو پڑھ لیں نماز پڑھ کے دوزق میں جا رہے ہیں کلمہ تو پڑھ لیں کلمہ پڑھ کے دوزق میں جا رہے ہیں روزہ تو رہ رہے ہیں روزہ رہے کے دوزق میں جا رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ کے دوزق میں جا رہے ہیں تو سرکار بچا دیئے کہ اس طرح مت کرو بچا دیئے اشہدو اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ 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 موسیقی